آٹھ سالہ بچے کی ماں انتقال کر گئی تو اس کے والد نے دوسری شادی کر لی ایک دن باپ نے بیٹے سے پوچھا بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری نئی والی ماں اچھی ہے یا پرانے والی بیٹے نے بڑی مسومیت سے جواب دیا کہ پرانی والی تو اس کے والد نے اپنے بیٹے سے وجہ دریافت کی کہ تمہاری نئی والی ماں میں اور پرانے والی ماں میں کیا فرق ہے تو بیٹے نے جواب دیا کہ میری نئی والی ماں سچی ہے اور میری جو ماں گزر گئی وہ چھوٹی تھی باپ نے پوچھا وہ کیسے تو بیٹا اس پر بولا کہ جب بھی میں کوئی شرارت کرتا تھا تو ماں کہتی تھی تو مجھے سارا دن تنگ کرتا رہتا ہے آج میں تجھے کھانا نہیں دوں گی لیکن جب بھی کھانے کا وقت ہوتا تھا سب سے پہلے میری ماں ہاتھوں کو دھلاتی تھی اور اس کے بعد پھر اپنے ہی آتھوں سے مجھے کھانا کھلاتی تھی نئی والی ماں نے کہا کہ اگر شرارت کی تو کھانا نہیں ملے گا آج میں نے شرارت کی ہے اور میری نئی ماں نے مجھے صبح سے بھوکھا اور پیاسا رکھا ہوا ہے دیکھیں یار سگی ماں تو ماں ہوتی ہے ہمیں ماں کی قدر کا تب تک پتہ نہیں چلتا جب تک وہ ہم سے دور نہیں ہو جاتی میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی ماں صدا سلامت لکھیں جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو میری حوصلہ افضائی کیلئے ایک لایک ضرور کر دیا کریں اگر آپ کی زندگی سے جوڑی کوئی بھی کہانی ہے تو آپ مجھے اپنی کہانیاں انسٹراغرام پر پیچھ سکتے ہیں